اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں تمام بچے خیر و آفیت سے ہوں گے ہانجی بچوں آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 29 تمام بچے اپنی اردو کی کتاب نکال لیں ہانجی اوپر دیکھیں تین تصویر بنی ہوئے اس کے مطابق ہم نے اپنا کام کرنا ہے پڑھیں پینسل پھیریں اور لکھیں بچوں اس صفحے پر میں آپ کو شروع اور آخر کی آواز کا تعریف کرواؤں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس زکیہ اس زشان بچوں اس زکیہ اس زشان یہ کیا ہے شروع کی آواز آپ کو پتہ ہے نا کہ اس شروع میں آ رہا ہے زکیہ میں بھی اس شروع میں آ رہا ہے اور زشان میں بھی اس شروع میں آ رہا ہے بچوں یہ کیا ہے شروع کی آواز اب ادھر دیکھیں اس کاغذ یہ کیا ہے جو آخر میں آ رہا ہے یہ والا اس یہ کیا ہوگا آخر کی آواز اس کاغذ نیچے دیکھیں ایر رکشہ شروع میں کیا آ رہا ہے ایر تو ایر کیا ہوگا ہمارا شروع کی آواز ایر راکٹ یہ راکٹ میں ایر کیا ہے شروع کی آواز ایر مور ایر آخر میں آ رہا ہے نا تو یہ ہماری آخر کی آواز ہوگی ایر ٹھیک ہے بچے دوبارہ دیکھیں ایر رکشہ ایر راکٹ ار مور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس پر آپ نے پینسل پھیڑنی ہے اور یہاں پر جو یہ لائن لگی ادھر آپ نے لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے اسی طرح یہاں پر آپ نے پینسل پھیڑنی ہے اور یہاں پر لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے اور بچو یہ جو تمام تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میں آپ نے اچھے اچھے پیارے پیارے رنگ بھرنے اگلے صفحے پر جائے اس صفحے پر بھی ہم نے شور اور آخر کی آواز کے بارے میں پڑھنا ہے اوپر دیکھیں تین تصاویر بنیوں اس کے مطابقے ہم نے اپنا کام کرنا ہے جیسے پڑھیں پینسل پھیڑیں اور لکھیں اڑ آڑو اڑ کیکڑا اڑ پہاڑ ان دونوں اڑ یہ آخر کی آواز ہے اس زڑتی اس شروع کی آواز ہے اس زنجیر زنجیر میں اس شروع کی آواز ہے اس میز 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 آخر میں آرہا ہے تو یہ ہماری آخر کی آواز ہوگی دوبارہ میرے ساتھ پڑھیں اڑ آڑو اڑ کیکڑا اڑ پہاڑ اس زڑتی اس زنجیر اس میز آپ نے ان تمام تصویر میں رنگ بھرنے ہیں اور یہاں پر پینسل پھیڑنی ہے اور جہاں پر یہ لائن لگی ہوئی ہے ادھر آپ نے لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے اب میں آپ کو دھرائی کرواتی ہوں تمام بچے صفحہ نمبر صفحہ نمبر ٹویلو اوپن کر لیں ہاں جی یہ صفحہ میں آپ کو توڑ جوڑ کے ساتھ پڑھاؤں گی تمام بچے میرے ساتھ پڑھیں یہاں پر آپ نے پینسل پھیڑنی تھی اور اس لائن پر آپ نے لکھنے کی پریکٹس کرنی تھی نیچے لائنز دیکھیں یاہے یہ تاتا تتلی ہائے ہے یہ تتلی ہے یاہے یہ آئم آم ہائے ہے یہ آم ہے یاہے یہ ٹائر کا ڈرک ہائے ہے یہ ڈرک ہے او او ار اور او ہا وہ باعث بس ہائے ہے اور وہ بس ہے او ہا وہ او او انٹا اونٹ ہائے ہے وہ اونٹ ہے بچو دوبارہ دیکھیں یہ تیتلی ہے یہ آم ہے یہ ٹرک ہے اور وہ بس ہے وہ اونٹ ہے وہ تربوز ہے بچو آپ یہ ایک ہی صفحہ یاد کریں گے اور آپ نے یہاں پر اس صفحے پر کیا کام کرنا تھا پینسل پھیڑنی تھی اور یہ صفحہ آپ نے توڑ جوڑ کے ساتھ یاد کرنا تھا اب تمام بچے اردو کی کتاب بند کر دیں اب میں آپ کو سبزیوں کے نام توڑ جوڑ کے ساتھ پڑھاؤں گی اور آپ نے سبزیوں کے نام گھر میں لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے پڑھیں میرے ساتھ دوبارہ دیکھیں آلو ساک توری قدو لوکی اروی نیچے دیکھیں لفظ بنائیں پہلے میرے ساتھ پڑھیں گے سب سے پہلے آپ اس تاہ تا پر پینسل رکھیں گے اور ار کے ساتھ آپ ملا دیں گے تو کیا لفظ بن جائے گا تار اس کے بعد دیکھیں چاہ 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 پر پینسل رکھیں گے اور اس ار کے ساتھ ملا دیں گے تو کیا لفظ بن جائے گا چار دا 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 ار 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 ا جا جا جب ہم اس کو ملائیں گے تو کیا لفظ بن جائے گا راج دوبارہ دیکھیں چار تار راج دا دا ٹیک ہے بچو یہ میں نے آپ کو لفظ بنائے اور سبزیوں کے نام کی پریکٹس کروائی ہے آپ گھر میں اس کو لکھنے کی پریکٹس کریں گے اور جو آپ نے اپنا ہومورک لکھنا ہے ہومورک میں آپ نے سبزیوں کے نام ایک مرتبہ لکھنے ہیں اپنا ہومورک آپ صاف سترہ لکھیں گے تمام بچے اپنا خیال رکھیں گے اوکے اللہ حافظ موسیقا موسیقا